اپسوڈ سیون کی شروعات میں بگ برادر چنیو کو بولتے ہیں انہیں اس پر اس لئے ڈاؤٹ ہوا کیونکہ وہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں چنیو کو لے گر کیونکہ چنیو ہی تو لازٹ ٹائم وہ سیکرٹ روم گیا تھا بگ برادر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کل رات کہاں تھا چنیو بولتا ہے کہ وہ یہی کے پاس تھا اور پھر یا وہاں چنیو سے آرگیو کرنے کا ناٹک سٹارٹ کر دیتی ہے اور پھر دونوں یہ ناٹک کر کے جانے لگتے ہیں بگ برادر پہلے تو انہیں دھمکی دیتے ہیں بعد میں ان کو روکنے کے لئے ان کے سامنے تلوار کھڑا کر دیتے ہیں یہ تلوار یاو کے بھی سامنے تھی تو چنیو گھبرانے لگتا ہے بٹ اگلے ہی پل بگ برادر بولتے ہیں وہ تو مزاق کر رہے تھے تو وہ دونوں جانے لگتے ہیں بٹ بگ برادر انہیں بولتے ہیں بس یاو کو یہاں سے جانا ہے یاو بڑے مشکل سے وہاں سے جاتی ہے اور پھر بگ برادر وہاں کھڑے لوگ کو جانے کو بولتے ہیں بگ برادر چنیو سے پوچھتے ہیں اس نے سب سے جھوٹ کیوں ب بولا چنیو کی پوری فر جاتی ہے بگ برادر اپنے سوارٹ کو فیک کر اپنے ہاتھ کو سامنے لاکر چنیو کے ہاتھ کو بھی سامنے لاکر پوچھتے ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے ہم دونوں کے ہاتھ کلر ہے بر تمہارا ہاتھ بہت ہی صاف ہے اور وہ چنیو کو اپنا سوارٹ دے کر بولتا ہے چین ینگ کو مار دو چنیو بولتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے بس آپ کنفیوز ہو رہے ہو بگ برادر بولتے ہیں تمہیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا کرو گے تو ضرور تم مر جاؤ گے اور پھر چنیو چین ینگ کے سامنے چاکو رکھ دیتا ہے تو چین ینگ چلانے لگتا ہے کہ وہ اندھا ہے پھر بھی بگ برادر اس کی نہیں سنتے اور چنیو چین ینگ پر تلوار چلا دیتا ہے اور چین ینگ کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اور ہم چنیو کو ناشیڑی بنے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر ہم فلیش بیک دیکھتے ہیں اور ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ چین ینگ نے خود سے اپنے آپ کو مار لیا تھا ات دی سیم ٹائم ہم دوسرے فلیش ب بیک میں چلے جاتے ہیں جب چین ینگ نے چنیو کو کہہ رکھا تھا کہ جنگ موت اور اندھیرے کی بیچ ہے اسے کسی کو تو پار کرنا ہوگا چنیو گستے میں گر آتا ہے اور وہ یاؤ کی کوئی بھی بات سننے کے بس میں نہیں تھا یاؤ سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے چنیو بولتا ہے کہ ذرا تم ہی بتا دو کہ تم کون ہو نیکس دے چنیو اس شخص کے پاس جاتا ہے جس سے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ چنیو کو چین ینگ کو لے کر خود کو بلیم کرنے سے منع کرتا ہے بر چنیو تو خود کو ہی بلیم کرے گا ان کی کنورسیشن سے اتنا تو سمجھ آ جاتا ہے کہ چنیو بلیک وائن میں اتنے دن سے بس جھوٹ بولتا آ رہا ہے اور یہ ساری بات ان سکھ سے جڑی ہوئی ہے اور یہ بندہ چنیو کا بیس فرینڈ بھی ہے جو چنیو سے ہینڈ شک کر بولتا ہے چنیو اس کی فیملی جیسا ہے یاؤ کو اپنی رنگ نہیں مل رہی تھی اور پھر وہاں چنیو آتا ہے یاؤ کو پتا چلتا ہے کہ وہ چنیو کے پاس ہے چنیو تو آدھ آسانی سے وہ رنگ دینے والا نہیں تھا یاؤ اس کو بولتی ہے اس کو یہاں سے جانا ہے چنیو اسے پوچھ لیتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے بٹ یاؤ کا مو بند ہو جاتا ہے یاؤ اس کو اپنی ورلڈ کو لے کر سمجھانے کی کوشش کر ہی نہیں پا رہی تھی چنیو اپنے گرم دماغ کی وجہ سے یہ بول دیتا ہے کہ اب ان دونوں کے بیچ میں اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے یاؤ اس سے رنگ مانگتی ہے بٹ وہ نہیں دیتا بگ بردر کے پاس چنیو آتا ہے جو ان کے ساتھ گاملنگ کرتا ہے وہاں پ پہ کسی ڈیرن نام کی بندے کی بات ہوتی ہے بگ بردر چنیو کو صاف ڈیکریئر کر دیتے ہیں کہ اب اسے اس پر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے اسے کسی پہ بھی یقین نہیں ہے بٹ پتہ نہیں کیوں دل کرتا ہے کہ تم پر یقین کرنے کی کوشش کروں وہ باہر آ رہا تھا کہ شان کی یاؤ کے بنے ڈمپلنگز لاتا ہے چنیو پہلے تو لینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا بٹ بعد میں وہ ان ڈمپلنگز کے بارے میں پوچھ ہی لیتا ہے اور پھر اس کی نظر یاؤ پر بھی پڑ جاتی ہے تو چنیو بولتا ہے اس کے لیے کار دیار کرو اسے ٹریول کرنے جانا ہے اور اسے ڈرائی فروٹس بھی کھانے کو من کر رہا ہے جو کہ بہت بڑا ہوتا ہے یاؤ وہاں سے ترند بھاگتی ہے اور پھر یاؤ ان دونوں کی پالکی کے سیٹ کے اندر بیٹھ جاتی ہے جہاں یاؤ ان دونوں کی پکر پکر سن رہی تھی چنیو کو پتا تھا کہ یاؤ اس کے اندر ہے چنیو شان کی کو سویٹ پٹیٹو دیتا ہے جسے شان کی کو زیادہ ہی فارٹ کرنے لگتا ہے جس پر چنیو کو یاؤ کا دم گھٹا کر کچھ زیادہ ہی ہم خوش دیکھ پاتے ہیں اور پھر یاؤ نکلتی ہے جو بلکل ہی باکلاسی گئی تھی اور اسے رنگ بھی مل جاتی ہے کچھ بینکس کے پیپرز کے ساتھ وہاں چنیو آ کر یاؤ سے اس کی رنگ چھین لیتا ہے وہاں شان کی آ کر بولتا ہے آپ یہاں کیسے ہو چنیو بولتا ہے یہ پورے راستے ہمیں فالو کر رہی تھی یاؤ بولتی ہے تب تمہیں پہلے سے ہی پتا تھا اور ہاں شان کی تم نے اپنے فارٹ میں کی کیا ملایا ہے میں تو مر ہی جاتی چنیو اسے ایک سودہ کرتا ہے کہ جب وہ لیڈی یاین کی طرح چلے گی تب ہی وہ اسے رنگ واپس کرے گا یا بہت ہی فنی طریقے سے وہاں چلنے کی کوشش کرتی ہے پر چنیو بار بار اس کو بم میں مارتا ہے اور پھر چنیو خود یاؤ کو چلا کر سکھاتا ہے اور پھر دونوں راجہ رانی بن کے ہمیں پالکی میں دیکھتے ہیں دراصل چنیو ڈارین بنا تھا اور دونوں مہراجہ مہرانی ایک گاملنگ ایریہ پہنچتے ہیں جہاں کئی پہ جانے کی بات چل رہی تھی وہاں کھڑا لڑکا بولتا ہے کہ ہم ٹرپ پر نہیں جا رہے جو سب کو لے کر چلے اور پھر وہاں کھڑا لڑکا یاؤ کو بولتا ہے وہ تو ماجانگ میں ایکسپرٹ ہے اور پھر کیا تھا اس کی سٹی پ کیونکہ اس کو کھیلنا تو آتا ہی نہیں تھا یاؤ تو اس راؤن میں گندے طریقے سے ہٹتی ہے اور چنیو کی موچ نکل جاتی ہے جس کو یاؤ اپنے طریقے سے فکس کرتی ہے چنیو اس کی اس ٹرک کو سمجھ جاتا ہے اور پھر یاؤ کے کہنے پر وہاں تین پیٹی سونے کے انڈے لائے جاتے ہیں یاؤ نے چنیو کا کام کر دیا تھا تو پھر وہ اس سے رنگ مانگتی ہے تو چنیو بولتا ہے کہ اسے تین دن کے اندر وہ رنگ مل جائے گا اور وہ اسے یہاں سے جانے کو بھی بولتا ہے چ چنیو من میں سوچنے لگتا ہے کہ کیا یہ سچ میں ان کا گودبا ہے اور پھر یاؤ وہاں سے چلی جاتی ہے چنیو کچھ لوگ لے کر جاتے ہیں یاؤ کو بینک کے پیپرز ملتے ہیں جسے کہ یاؤ ان پیپرز میں آدھے پیپرز اپنے کپڑے میں ڈال لیتی ہے چنیو ڈارن اور اس کی وائف کے پاس پہنچتا ہے جہاں اس کی وائف کو وہ یونیک لگتا ہے چنیو میادم یین کو بولتا ہے کہ دوسرے روم میں سلک ہے جو سن وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور چنیو ڈارن کے گلے ہتھیار رکھ دیتا ہے کیونکہ اسے اس کی لیٹر چاہیے تھی ادھر یاؤ ڈرائیور کو جہاں وہ جا رہی تھی وہاں جانے کو منع کرتی ہے اور لالج بھی دیتی ہے بڑ وہ نہیں مانتا یاؤ اس کو دھکا دے کر خود ہی اس پالکی کو چلانے لگتی ہے اور ادھر میادم یین کو کچھ لوگوں نے زخمی کر دیا تھا اور مہاں دھیر سارے لوگ نے حلہ بھی بول دیا تھا آپ سب اس سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائے چونیوں ان سب سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور پھر ان میں سے کچھ لوگ ڈیرن کو بھی مار دیتے ہیں چونیوں وہاں سے نکلتا ہے اور ان میں بہت ہی زیادہ فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور وہاں یاؤ آتی ہے جس کو بچانے کے چکر میں یاؤ ان سب سے فائٹ تو کرتا ہے بھر چوٹ بھی کھا لیتا ہے دونوں گھوڑے میں بیٹ وہاں سے نکل جاتے ہیں بھر چونیوں پہ ہونش ہو جاتا ہے نیکسی میں یاؤ نے چونیوں کے کپڑے وپڑے سب بدل دیئے تھے اور رنگ بھی لے لیا تھا اور پھر یاؤ چونیوں کو دوا لگانے لگتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے دونوں بوٹ میں بیٹھے تھے جہاں پہ یاؤ چونیوں کو سکیل لیٹر دکھاتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے سیکرٹ ورڈ بولنا ہوگا ورنہ اسے وہ پانی میں فیک دے گی چونیوں سے آئی لیو بولتا ہے وہ بھی اسے آئی لیوٹیوب بولتی ہے اور پھر بوٹ کا ڈرائیور ان پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ لیٹر پانی میں گر جاتا ہے اور پھر چونیوں سکس کو جان سے مار کر پانی میں کود پڑتا ہے اور یاؤ بھی پانی میں کود جاتی ہے یاؤ اور چونیوں کو ہم دیکھتے ہیں دونوں باہر آ چکے تھے یا بتاتی ہے کہ وہ پیپر بلانگ تھا چونیوں بولتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یاؤ اس کو بولتی ہے کہ اس کو بلیک وائن واپس جانا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے کیونکہ اب وہ لوگی سٹرینجر نہیں ہیں اور پھر چونیوں وہی بےہوش ہو جاتا ہے یاؤ اس سہر سے چونیوں کو دھنک کر لے کر جانے لگتی ہے یاؤ کو وہی لڑکا دیکھتا ہے جس سے وہ پہلے مل چکی تھی یاؤ اس کو ایسا پرٹین کرتی ہے کہ اس کا حضبن مر گیا ہے اور اسے گندی بیماری ہے اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور پھر چونیوں بھی اٹھ جاتا ہے اس لڑکے کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ تو وہی میدم یین تھی اور پھر وہ لوگ انہیں ڈھونڈنے لگتے ہیں ان سب کو وہی ٹم ٹم دیکھتی ہے بٹ وہ دونوں نہیں وہاں وہ بندہ خون دیکھ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی تو انجرڈ ہے ان کے جاتے ہی ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں یاو باہر آتی ہے اور ان سب کے ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے وہ بندہ یاو میں تلوار چلانے ہی والا تھا کہ وہاں چونیوں آ جاتا ہے انہیں فائٹ ہونے لگتی ہے چونیوں پھر سے انجرڈ ہو جاتا ہے اور پھر آگے بگ برادر اور سانگ کی سنبھال لیتے ہیں اور ادھا چونیوں کی بیس فرینڈ کے پاس سارا سونا آ چکا تھا اور پھر ہم یاو اور چونیوں کو ساتھ دیکھتے ہیں دونوں ساتھ خوشتے چونیوں یاو سے اس کا خیال رکھنے کے لیے شکریہ کرتا ہے یاو سے پھر سے بتاتی ہے کہ وہ ایک بلینک شیٹ تھی اور پھر ہم چونیوں کے شکل میں ایک سسپیشنز دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کی ایننگ ہو جاتی ہے ساتھ خوشتے ساتھ خوشتے ساتھ خوشتے